اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی تبھائیں یس چیپ بوس لڑکیوں کی آوازیں سنائی دی یہ ڈراما میں بوکارڈو کے چھاپے سے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں چیپ بوس صاحبہ کوئی اور بات کرو عمران کی مطمئن آواز سنائی دی اس بار ایسا نہیں ہوگا نکاہ پوچھ لڑکی نے جھنجلا کر کہا اور اس نے چیک کر لڑکیوں سے کہا فائر اب ٹائگر کے لیے ایک لمحے کا توقف بھی ہماکت ہوتا چنانچہ ابھی نکاہ پوچھ لڑکی کے موز سے فائر کا لفظ پوری طرح نکلا ہی تھا کہ ٹائگر نے مشین گنز کا ٹرگر دبا دیا اور چونکہ مسلح لڑکیاں ایک ہی کتار میں کھڑی تھی اس لیے ٹائگر کے لیے آسانی ہو گئی اس کی مشین گنز سے نکلنے والی گولیوں نے ایک لمحے میں چھے کی چھے لڑکیوں کو چاٹ لیا اور حال گولیوں کی بھیانک تر ترہاڑ سے کون جھٹا مسلح لڑکیوں کے گرتے ہی ٹائگر نے پوری کوئس سے روشندان پلات ماری اور روشندان کا شیشہ ایک چھنڈاکے سے نیچے گرا اور ٹائگر نے بجلی کی سی تیزی سے نیچے چھلاک لگا دی ادھر جیسے ہی چی بوس نے فائر کا لفظ کہا امران بجلی کی سی تیزی سے رسیوں سمیت کھوم کیا اور اب وہ ستون کی آڑ میں آ گیا تھا امران کے ساتھیوں کے لیے بھی ایسے واقعہ پہلے کئی بار ہو چکے تھے اس لیے وہ بھی اس حربے کو سمجھتے تھے چنانچہ امران کے ساتھ ساتھ وہ بھی گول ستون کے ساتھ گھومتے ہوئے گولیوں سے محفوظ ہو گئے جی بوس نے اپنے ساتھی لڑکیوں کو یوں اچانک گرتے دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے بتبنی کھڑی رہی مگر دوسرے لمحے اس نے لپک کر قریب بڑی مشین گن اٹھانی چاہی مگر این اسی لمحے ٹائگر روشندان سے کوت کر این اس کے اوپر آ گرا اور مشین گن اٹھاتے اٹھاتے نیچے جا گری پھر اس سے پہلے کہ ٹائگر سنبھل کر اٹھتا لڑکی نے اچانک اپنی جیب سے دور سے چھلانک لگائی اور ٹائگر کوئی جو محسوس ہوا جیسے بجلی کون گئی ہو رکا پوچھ لڑکی کسی پرندے کی طرح اٹھتی ہوئی بغلی دروازے کے پاس جا گری اور دوسرے لمحے وہ دروازے سے باہر غائب ہو چکی تھی اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا اب وہاں سپار دیوار تھی ٹائگر تیزی سے امران کی طرف پلٹا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امران رسیوں سے آزاد ہو کر نہ صرف اس تک پہنچ چکا تھا بلکہ اس نے ایک مشین گن بھی اٹھا لی تھی ڈائگر میرے ساتھیوں کو کھولو جلدی امران نے کہا پھر مشین گن اٹھائے وہ تیزی سے حال کے ایک کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا ڈائگر نے جیب سے خنجن نکالا اور چند ہی لمحوں میں وہ امران کے ساتھیوں کو رسیوں کے گرف سے آزاد کرا چکا تھا پھر سب نے اے لڑکیوں کے ہاتھوں سے گری ہوئی مشین گن اٹھا لی تم پوزیشنیں سنبھالو امران نے ان کے آزاد ہوتے ہی کہا اور وہ خود اس ستون کی طرف بڑھ گیا جہاں سے وہ آزاد ہوا تھا وہاں رسیوں کا ٹھیر پڑا ہوا تھا پوٹے ہوئے روشندان میں بھینک دیا مشین گن چوڑائی میں روشندان میں فس گئی امران نے رسی کو زور سے چھٹکا دیا اور پھر دوسرے لمحے مشین گن بغل میں لٹکا کر وہ رسی کے بہانے پندر کیسی پھرتی سے اوپر تچڑتا چلا گیا چند ہی لمحوں میں وہ روشندان سے باہر نکل چکا تھا امران نے جیسے ہی رسی چھوڑے تنویر آگے بڑھا اور چند ہی لمحوں میں وہ اوپر پہنچ چکا تھا اس طرح باری باری وہ سب چڑھتے چلے گئے امران مشین گن سبھالے رہدالی کے آخری موڑ پر موجود تھا سب سے آخر میں ٹائگر اوپر آیا امران صاحب میں چھت تک آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں ٹائگر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اوہ چلو امران نے کہا ٹائگر مشین گن سبھالے آگے بڑھتا چلا گیا وہ سب اس کے پیچھے تھے رہدالی کے اختتاب پر سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی وہ اب سیڑھیاں چڑھ کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے کمرے کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا ٹائگر نے آہستگی سے سر باہر نکال کر دیکھا بڑی رہدالی خالی پڑی ہوئی تھی وہ تیزی سے رہدالی میں آئے اور دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھتے بڑھتے ایک مور تک پہنچ گئے جہاں سے مسیح سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی سیڑھیاں خالی پڑی ہوئی تھی تم سب اوپر آ جاؤ میں نیچے جا رہا ہوں اچھالک امران نے دبے لہجے میں کہا مگر پرنس ٹائگر نے کچھ کہنا چاہا ڈوٹ واری اوپر جاؤ امران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور مشینگن سبھالے تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا ٹائگر کی رہنمائی میں امران کے علاوہ وہ سب امارت کی چھت پر پہنچ گئے چھت بلکل خالی پڑی تھی چھت پر پہنچتے ہی انہیں کار کے انجن کی آواز سنائی تھی اور ان سب نے چونک کر ادھر دیکھا تو ایک سیاہ رنگ کی کار امارت کے بیرونی گیڑ سے باہر نکل رہی تھی پھر اس سے پہلے کہ ٹائگر مشینگن سیدھی کرتا کار گیڑ سے مڑ کر اس کی نصروں سے خائب ہو گئی میرا خیال ہے تاکہ نکاب پوشٹ لڑکی نکل گئی نومانی نے کہا ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے ٹائگر نے پھر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکا باقیوں نے بھی اس کی پیروی کی وہ سب تیزی سے نیچے اترتے چلے گئے آخری منزل پر عمران موجود تھا سنہیلی چڑیا نکل گئی وہ اکھیلی تھی اس لیے اس نے ہم سے ٹکرانے کی دوبارہ ہمت نہیں کی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا پرنس ایک لڑکی اوپر گیلری میں بھی ہوش پڑی ہے ہو سکتا ہے وہ کچھ بتا سکے ٹائگر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اوہ اسے فوراں نیچے لیاؤ عمران نے چونکر کہا اور ٹائگر تیزی سے واپس سیڑھیاں چڑھنے لگا اور وہ سب نیچے کھڑے ہو گئے کیا تمام امانت خالی ہے تنویر نے پوچھا نہیں ہم موجود ہیں کوئی حکم عمران نے تنسیہ لہجے میں کہا بگر تنویر خاموش ہو گیا چند لمحوں بعد ٹائگر سیڑھیاں اترتا نظر آیا اس کے کاندے پر بے ہوش لڑکی لدی ہوئی تھی عورت سے باہر نکل کر تم سب نے بہار کالونی کی کوٹھی نمبر پچیس پر جانا ہے اب تم سب وہی رہو گے ایکسٹرونٹ ٹیم میرے چارج میں دھیتی ہے اور خود واپس پاکیشیاں چلا گیا ہے وہاں موٹر سائیکل اور کاریں موجود ہیں تم انہیں استعمال کر سکتے ہو ٹائگر ان کے قریب پہنچنے سے پہلے عمران نے انتہائی سنجید کی سے انہیں ہدایہ دیتے ہوئے کہا چلے پرنس ٹائگر نے قریب پہنچنے ہوئے کہا ہاں چلو عمران نے کہا پھر وہ سب پڑے اتمنان سے کھلے ہوئے پھاٹک سے باہر نکلتے چلے گئے باہر نکلتے ہی ٹائگر کھوم کر ایک گلی کی طرح مڑا ادھر پرنس یہاں ویڈی کار موجود ہے ٹائگر نے کہا اور عمران اس کے پیچھے ہی گلی میں مڑ گیا جبکہ باقی سیدھیں نکلتے چلے گئے گلی کراس کر کے وہ جیسے ہی اکوی سمت میں آئے ٹائگر چونک پڑا کار غائب تھی یہ ساٹو کہا چلا گیا ٹائگر نے بڑ پڑاتے ہوئے کہا گیا ہوگا کہیں دفری کرنے عمران نے لا پروائی سے کہا نہیں ساٹو ایسا نہیں بہرحال ٹائگر نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھا تا وہ ایک کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا کوٹھی کی چھوٹی دیوار سے ہی انہیں سامنے پورچ میں کار کھڑی نظر آ گئی تھی ییس آپ اس کا خیار رکھیں میں کار لے آتا ہوں ٹائگر نے کہا اور پھر اس نے بیخوش لڑکی کو نیچے لٹایا اور دوسرے نمہ میں وہ اچھل کر چھوٹی دیوار پر گر گیا اس کے انداز میں بیپنہا پھورتی تھی عمران کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کار تک پہنچ گیا کوٹھی میں خاموشی داری تھی ٹائگر کار کی اکھ بھی طرف گیا پھر اس نے کار کو سوڑ سے دھکیلا اسے دھکیلتا ہوا کوٹھی کے پھاٹک کی طرف لے چلا گیا عمران اس کی سہارت پر دے لیے دل میں اش اشکر اٹھا اگر وہ کار کو سٹارٹ کرتا تو یقینا کوٹھی کے سکین جاگوٹے کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا ٹائگر بنے ایت منار سے کار کو دھکیلتا ہوا پھاٹک کے قریب لے آیا اس نے پھاٹا کھولا اور پھر کار کو باہر لے آیا عمران نے فرش پر پڑی ہوئی بے ہوش لڑکی کو اٹھایا اور کار کی طرف لپکا لڑکی کو سیٹوں کے درمیان میں لٹا کر وہ پچھلی سیٹ میں بیٹھ گیا ٹائگر اس طوران اگنیشن میں اکتار لگا کر کار سٹارٹ کر چکا تھا چنانچہ چند ہی لمحوں میں کار تیزی سے شہر کی طرح بٹ پٹتی چلی گئی فلیٹ کے دروازے پر مقصوص انداز میں دستک ہوئی اور لڑکی چونک پڑی اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے الچن کے تاثرات ابرے مگر دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سبھا لیا اس نے انتہائی پھرتی سے قریبان میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا پسٹول چمک رہا تھا وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کے قریب آئی کون ہے لڑکی نے سخت لہجے میں پوچھا لڑکی نے بکھلا کر دروازہ کھول دیا دروازہ کھلتے ہی ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی اس کے چہرے پر پریشانی کے شدید آثار نمائی تھے چیپ بوز میزبان لڑکی نے حکلاتے ہوئے کہا انڈریہ پوائنٹ ون ختم ہو گیا پاکشیہ سیکر سرویس کا عمران وہاں پہنچ گیا پھر جب کہ میں ان سب کو ختم کرنے والی تھی کہ حالات ایک دم پلٹ گئے سب رکن ختم ہو گئے میں بڑی مشکل سے وہاں سے نکل سکی چیپ بوز نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اوہ مگر اچانک حالات کیسے پلٹ گئے انڈریہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا بس اس کا کوئی ساتھ ہی اس کے اوپر روشندان میں موجود تھا اس نے انکار کے فائر سے فائر کھول دیا چیپ بوز نے جواب دیا پھر اس سے پہلے کہ انڈریہ کچھ کہتی اچانک وہ چونگ پڑی کمرے میں موجود پلب اچانک جھل چھلانے لگا اوہ کال ہے انڈریہ نے کہا پھر تیزی سے ایک طرف رہداری کی طرح بڑھ گئی علماری میں ایک ٹرانس میٹر پڑھا ہوا تھا اسے ٹرانس میٹر کی اکمی سمت ہاتھ مڑھایا اور دوسرے لمحے ٹرانس میٹر سے زونزون کی آوازیں نکلنے لگی ییس ایل ایس ایس سپیکنگ آور انڈریہ نے کہا باس میں نمبر تھٹی بو رہی ہوں دوسری طرف سے ایک لڑکی کی تبھی تبھی آواز سنائی تھی اور انڈیا چونگ پڑی کیونکہ تقریباً ایک گھنٹہ پہلے نمبر تھٹی کی کال وصول کر چکی تھی پھر اس کی کال تھی کیا بات ہے نمبر تھٹی ابھی گھنٹہ پہلے تم ریپورٹ دے چکی ہو آور انڈیا نے سخت لہجے میں پوچھا باس ہم اپنے مشن کے ناسک مقام پر پہنچ گئے ہیں دوسری طرف سے نمبر تھٹی کی جوچ سے بھرپور آواز سنائی تھی کیلی فون آیا وہ آج رات پریزیڈنٹ سرکل میں ٹاپ پارٹی میٹنگ کر رہے ہیں میٹنگ تو رات پر جاری رہے گی آور نمبر تھٹی نے چواب کیا وہ کیا یقین ہے کہ اس نے یہی بتایا تھا انڈیا کی آنکھوں میں اچانک چمکوں بھرائی ییس باس تو اسی طرف سے نمبر تھٹی کی اعتماد سے بھرپور آواز سنائی تھی ٹھیک ہے آور اڈال جی باس کچھ لمحے بیٹھی سوچتی رہی پھر اس نے تیزی سے ہاتھ پر بندی ہوئی گھڑی کا ونڈ بٹن کیچا اور سوئیوں کو گما کر مقصود ہنسوں پر لے آنے لگی جیسے ہی سوئیہ مقصود ہنسوں پر پہنچی گھڑی کے درمیان میں ایک دائرہ سجل اٹھا گھڑی سے ہلکی ہلکی سیڈی کی آواز آنے لگی چنرل موباز سیڈی کی آواز پر ایک نسوانی آواز غالب آگئی ہیلو ہیلو نمبر ٹو سپیکنگ آور چی بوس نے کہا یس بوس حکم دیجئے آور دوسری طرف سے موت مانا آواز سنائی دی نمبر ٹو آج راز پریزیڈنٹ سرکل میں ٹاپ پارٹی میٹنگ ہونے والی ہے میٹنگ تمام رات چالی رہی گی تمہیں اس میٹنگ کو کور کرنا ہے کیا تم پوری طرح تیار ہو چی بوس نے سخت لہجے میں کہا جی میں کوشش کروں گا صرف کوشش سے بات نہیں بنے گی یہ کام ہر حالت میں ہونا چاہیے اس لئے تم پہلا مرحلہ فوراں تیہ کر لو باقی مرحلے میں خود آ کر سنبھالوں گی چی بوس نے کہا بہتر بوس دوسری طرف سے جواب دیا گیا آور اینڈ آل چی بوس نے کہا اور پھر ون بٹن دھبا کر رابطہ ختم کر دیا چی بوس کیا پریزیڈنٹ سرکل کی کوریج کے لیے کوئی مقامی منتخب کا لیا گیا ہے ایڈریا نے پوچھا ہاں میں تمام امکانی جگہوں کو اپنے منصوبے میں رکھ لیا تھا اس لئے ہم نے نمبر سکس امارت کو منتخب کیا ہے نمبر ٹو وہی پہنچے گی چی بوس نے جواب دیا ٹھیک ہے چی بوس پھر ہم وہی چلیں اینڈیا نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا ٹھہرو پہلے مجھے لیبر پارٹی کے لیڈر سے بات کرنے دو تاکہ وہ فوری طور پر حالات کو سبھال سکے چی بوس نے کہا پھر اس نے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنے طرف کسکایا چندرہ میں وہ کچھ سوچتی رہی پھر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی نمبر ڈائل ہوتے ہی رابطہ ختم ہو گیا مسٹر ٹیملی سے بات کر آؤ ایل ایس ایس چی بوس نے بڑے باوکار لہجے میں کہا اوکی ایک منٹ ہورڈ کریں اسی طرح سے آواز سنائی تھی اور پھر چندہ وہ بات اسی طرح سے ایک بھاری آواز سنائی تھی ییس ٹیملی سپیکنگ چی بوس چی بوس نے کہا اوہ کیا بات ہے ٹیملی کی الجی ہوئی آواز سنائی تھی مسٹر ٹیملے کل آپ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار رہیں چی بوس نے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا اتنی چلتی ٹیملی کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی تھی یس مسٹر ٹیملے آج رات فائنل آپریشن مکمل ہو جائے گا چی بوس نے فخریہ لہجے میں جواب دیا ٹھیک ہے جی بوس میں تیار ہوں تملے نے اب تک اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اوکے ٹھیک ہے آپ اپنی پارٹی کو مکمل ہدایہ دے دیں جی بوس نے کہا اس کے ساتھ ہی کلیڈر دباہ کر رابطہ ختم کر دیا چلو انڈیا ہمارے مشن کو بہرحال آج رات مکمل ہونا چاہیے چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے جی بوس نے کہا پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی یس بوس میں تیار ہوں انڈیا نے جواب دیا پھر وہ دونوں تیزی سے فلیٹ سے باہر نکل گئی ساتو ٹائگر کے جانے کے بعد گار سے نکل کر ٹہلتا ہوا امارت کی چار دیواری کے اکبی کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا اس نے گار میں بیٹھے رہنے کی نسبت یہاں کھڑا ہونا زیادہ مناسب سمجھا کیونکہ اگر پولیس کی کوئی گشتی پارٹی ادھر آ نکلتی تو ساتو کے اس وقت گار میں موجود کی عذاب بن جاتی ہو سکتا تھا کہ پولیس مشکوک ہو کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی چنانچہ ساتو نے یہی سوچا کہ وہ یہاں چھپ کر کھڑا ہو جائے اس طرح اگر پولیس ادھر آ بھی نکلتی تو وہ یہی سمجھے گی کہ کار کا مالک کہیں کسی کوٹھی میں گیا ہوگا ساتو کو وہاں کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اس کے حساس کانوں میں امارت کے اندر سے مشین گن کی فارنگ کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائے دینے لگی اور یہ آوازیں سنتے ہی اس کے آساب تل گئے چند لمحے میں تو وہ یہی کھڑا رہا پھر اس پراری طور پر اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور چھل کر دیوار کا کنارہ دونوں ہاتھوں سے بکڑ لیا پھر مازوں کے بل اس کا جسم اوپر اڑتا چلا گیا چند لمحے بعد وہ چوڑی دیوار کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور وہ آسانی سے امارت کے اندر اور باہر دیکھ سکتے تھے فارنگ کے آوازیں اب بند ہو گئی تھی ساتو کی تیز رنزریں امارت پر جمع ہوئی تھی کہ اچانک وہ چونک پڑا اس نے ایک سیاہ ہیولو کوئی امارت سے نکل کر تیزی سے بھاگتے ہوئے امارت کی سائیڈ میں کھڑی ہوئی کار کی طرح بڑھتے دیکھا جب تک وہ ہیولا کار تک پہنچتا ساتو کی تیز نظروں نے بھاپ لیا کہ بھاگنے مالی کوئی عورت ہے پھر اس کے دیکھتے یہ دیکھتے لڑکی کار میں بیٹھی اور اس نے کار ایک چھٹکی سے کوٹھی کے پھاٹک کی طرح بڑھا تھی ساتو کے ذہن میں فوراں ہی جھماغا ہوا اس نے امران اور ٹائگر کی گفتگوں میں اس بات کا اشارہ سن لیا تھا کہ اس بار ان کا واسطہ عورتوں سے بڑھا ہے اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ عورت ٹائگر کے لیے انتہائی اہم ہو اس کی یوں خاموشی سے نکل جانے سے ٹائگر کو نقصان ہوا ہو جنانچہ اس نے اس عورت کا تاکب کرنے کا فیصلہ کر لیا اس وقت عورت کی کار کوٹھی کے پھاٹک تک پہنچ چکی تھی ساتو نے فوراں ہی پنجوں کے بل دیوار سے نیچے چھلانگ لگائی پھر کالوز اپنی سے نکل کر شہر میں کار داخل ہو گئی ساتو ایک مقصود فاصلے سے اس کے پیچھے تھا کار سیاہ رنگ کی تھی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد کار ایک چھوٹی سی کوٹھی کی گیٹ پر جا کر کھڑی ہو گئی اس میں ایک لڑکی نکل کر کوٹھی کی گیٹ میں موجود چھوٹی کھڑکی کے درمیان اندر داخل ہو گئی اور پھر تقریباً دس منٹ بار لڑکی دوبارہ کھڑکی میں سمبر آمد ہوئی اور پھر کار میں بیٹھ کر ایک بار پھر شہر کی طرح مڑ گئی ساتو ایک بار پھر اس کے تاکم میں تھا شہر پہنچ کر لڑکی نے ایک کار ایک معروف ہوتل کے کمپاؤنڈ میں روک دی ساتو بھی وہاں دیئے دیکھ کر چونک پڑا کہ ہال میں کہیں سیاہ لباس میں ملبوس کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ لڑکی ہوترگے کمپاؤنڈ سے ہوتی ہوئی ہال میں چلی گئی تھی اسی لمحے اس کی نظر ہال سے ملحقہ گیلری پر پڑی جہاں ایک کتار میں پانچ پبلک فون پوت موجود تھے لڑکی ایک بوت میں نظر آ رہی تھی اس نے نصیور اٹھایا بوا تھا اور نمبر ڈائل کر رہی تھی ساتو ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس بوت کی طرح بڑھ گیا اس بوت کے سامنے سے گزرتے ہوئے جس میں وہ لڑکی موجود تھی اس نے بڑے غور سے لڑکی کو دیکھا جو ابھی تک نمبر ڈائل کر رہی تھی اس کے چہرے پر الجنگے آثار تھے جیسے ہی ساتو بوت کے سامنے سے گزرا لڑکی نے درماثہ کھل کر اسے آواز دی مسٹر کیا آپ میری مدد کریں گے لڑکی آواز میں پریشانی تھی جی فرمائیے ساتو نے چونکر پوچھا اسے یہ توقع نہیں تھی کہ لڑکیوں اسے آواز دے دی گی میری کہ ایمرجنسی ٹیلی فون کرنا ہے اور مجھ سے نمبر ڈائل نہیں ہو رہا بار بار غلط نمبر ڈائل ہو جاتا ہے اب راہِ کرم مجھے نمبر ڈائل کر دے لڑکی نے بڑے آجیزانہ لہجے میں کہا اس کے چہرے پر پریشانی شدید پریشانی کے آسان نوائے تھے اور ساتو اس لیے بوت میں داخل ہو گیا کہ اس طرح اسے وہ فون نمبر بھی معلوم ہو جائے گا لڑکی نے نمبر بتایا اور ساتو نے چھکا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا لڑکی نے بیچین نصروں سے ادھر دے ادھر دیکھا گیلری میں کوئی نہیں تھا باقی بوت بھی خالی پڑے تھے ابھی ساتو نے آدھے نمبر ہی ڈائل کیے تھے لڑکی لڑکی کا ایک ہاتھ تیسی سے چیم میں رینگ کیا دوسری لمحے اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں سائلنسل لگا ریولور تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ساتو کے سامنے ایک فائل کر دیا اور گولی اس کے جسم میں کھستی چلی گئے لڑکی نے پھرتی سے ساتو کے جسم کو بوت کی دیوار سے ڈکا دیا اور پھر رسیور اس کے ہاتھ میں دبا کر وہ تیسی سے باہر آ گئی اب ساتو کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی سے فون پر بات کرنے بھر مصروف ہے لڑکی نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیس تیس قدم اٹھاتی واپس ہوتل کے مین گیٹ کی طرح بڑھ گئی مین گیٹ سے نکل کر وہ تیس تیس قدم اٹھاتی اپنی کار کی طرح بڑھی اور چند مباد اس کی کار کمپاؤنڈ کے گیٹ سے نکل کر دوبارہ سلک پر موجود ٹریفیک کے اس نحاب میں داخل ہو گئی تھوڑی دون جا کر لڑکی نے کار ایک ہوتل کے کمپاؤنڈ میں موڑ دی پھر کار پارکنگ میں رو کر وہ ایک بار پھر ہوتل کے مین گیٹ میں داخل ہوئی اس ہوتل کے حال کی ایک کونے میں پبلک فون پوت موجود تھے لڑکی ان میں سے ایک بوت میں داخل ہو گئی اس نے تیزی سے رسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جلدی رابطہ قائم ہو گیا بوس نمبر سکسٹین سپیکنگ لڑکی نے دبی دبی لہجے میں کہا ییس ریپورڈ دوسی طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی تھی میں نے تاکب کرنے والوں سے چھٹکانہ حاصل کر لیا ہے تم اس وقت کہاں سے بور رہی ہو دوسی طرف سے ایک کرخت آواز سنائی تھی ہوتل شو بھی رازے بوس لڑکی نے جواب دیا اوکے تم واپس اپنے ہیڈکوارٹر پہنچو پھر لڑکی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا اور پھر پبلک فون بوز سے باہر آگئی کاؤنٹر پر ایک نوجوان کھڑا تھا اس کی چمکیلی آنکھیں لڑکی پر جمع ہوئی تھی جیسے ہی لڑکی کاؤنٹر کے سامنے سے گزری کاؤنٹر میں نے قریب کھڑے ایک لمحے تڑھنگے نوجوان کی مقصود انداز میں اشارہ کیا اور نوجوان تیزی سے قدم بڑھا کر لڑکی کے قریب پہنچ گیا مس خاموشی سے سامنے والی رہداری میں مرچاؤ ورنہ نوجوانوں نے دبے ہوئے مگر انتہائی کرخت لہجے میں کہا اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے لڑکی کے چونک کر اس نوجوان کی طرف دیکھا پھر اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کچھ کہنے کی کوشش کی کوئی بات کرنے کی کوشش مت کرو رہداری میں مرچاؤ اس وقت چاروں طرف سے خوفیہ ریولور تمہارا نشانہ لیا ہوئے ہیں نوجوان نے ایک بار پھر سخت لہجے میں کہا اس پار لڑکی نے چونک کر ادھر اتر دیکھا آبا کے ہی مختلف جگہوں پر دو تین نوجوان اس انداز میں کھڑے تھے ان کا رخ لڑکیوں کی طرف تھا جبکہ ان کے دونوں ہاتھ جیبوں میں تھے لڑکی خابوشی سے رہداری میں مڑ گئی رہداری کے کونے میں ایک اور نوجوان کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں کھلے عام ریولور موجود تھا جس سے لڑکی اس نوجوان کے قریب پہنچے نوجوان نے چھٹکی سے ایک دروازہ کھوڑ دیا اور لڑکی کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا لڑکی دروازے میں داخل ہو گئی ابھی اس کا ایک قدم اندر اور ایک باہر تھا کہ نوجوان کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور لڑکی کے سر پر قیامہ ٹوٹ پڑی ایک ہی ضرم نے اسے دنیا مافیا سے بے خبر کر دیا وہ لڑک کھڑا کر نیچے گھنے لگی مگر پیچھے آنے والے نوجوان نے اسے سمحا لیا باس کو فون کرو جل دی ریولور ماننے والے نوجوان نے پیچھے آنے والے سے کہا اور تیزی سے بھائے لپا گئی عمران بڑے اعتمینان سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ ٹائگر لڑکی کے سامنے کھڑا قصے سے کام رہا تھا ٹائگر نے لڑکی کو کرسی پر مصبوطی سے بھان رکھا تھا لڑکی کے چہرے پر تھپڑوں کی نشانات وہاں سے نظر آ رہے تھے میں تبھارا خون پی جاؤں گا لڑکی مجھے بھیانک تشدد پر نہ اُبھارو ٹائگر نے غصے سے چیکھتے ہوئے کہا تم جو چاہو کر لو مگر میں تمہارے کسی بات کا جواب نہ دوں کی لڑکی نے بڑے سرت لہجے میں جواب دیا اور ٹائگر نے غصے کی شدت سے اس کے بال پکڑ کر پوری کوہ سے اس کے چہرے پر تھپڑ ماننے شروع کر دیے وہ غصے کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا مگر لڑکی نہ جانے کس مٹی سے بنی ہوئی تھی کہ اتنی کوہ سے تھپڑ کھانے کے باوجود اس کے مو سے سسکاری بھی نہ نکلی جب ٹائگر تھک گیا تو خود ہی پیچھے ہٹ گیا اس نے جیب سے چاہو نکالا پھر کمرے میں چاہو کی ساتھ لگی ہو ساری گرانیوں کے کڑکڑ ہٹ گھنج اٹھی ٹائگر کی آنکھوں سے شونے نکل رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک ہی وار میں لڑکی کی شہرک کار دیگا مگر اس کے مقابل میں لڑکی کی آنکھوں میں اتمنان تھا سرد مہنی تھی یوں لگتا تھا جیسے موت اس کی نظروں میں کوئی حقیقت نہ رکھتی ہو ٹائگر نے چاہو کھول کر قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ کمرے میں ممبران کی آواز کو جھٹھی ٹھیرو ٹائگر اور ٹائگر کی قدم ایک دم روک گئے یہ بتاؤ لڑکی تم نے کوٹھی میں ٹائگر سے تعاون کیوں کیا تھا امران نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا صرف اس لیے کہ میں اسے گیلی میں لے جا کر زیر کر لوں گی کھلی چھت کھلی چھت میں خود بھی زیر ہو سکتی تھی اور گیلی میں مجھے یہ اندازہ تھا کہ اگر میں زیر بھی ہو گئی تو آواز چی باؤس تک پہنچائے گی اس طرح میرا مقصد حل ہو جائے گا اس لیے مجھے یقین ہے کہ ٹائگر تم سے کچھ نہیں اگلوا سکے گا چاہے وہ کتنا ہی تشدد کیوں نہ کر لے مگر میرا تعلق سیکرٹ سروی سے ہے اور مجھے اس قسم کے تجربات سے تقریبا لفظانہ ہی واسطہ پڑتا ہے میرے سامنے سیکرٹ ایجنٹ توتی کی طرح اپنا سبق رٹنا شروع کرتے تھے ہیں عبران نے اس بار سرد لہجے میں کہا تم بھی کوشش کر لو یہ بھی بتا دوں کہ تم شاید اپنی آنکھوں کو استعمال کرو گے اور مجھے ہپنوٹائز کر کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو گے کیونکہ تمہاری آنکھوں کا انداز اس بات کی چگلی کا رہا ہے مگر یہ بتا دوں کہ تم اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں ایسے تجربات کی گئے ہیں کہ ہماری منفی قوت اندازی انتہائی طاقتور ہو چکی ہے لڑکی نے جواب دیا خوب بہت خوب بے توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار ہو تم مگر میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں میں دیکھ سادہ سی ترقیب استعمال کروں گا بلکل سادہ عبران نے مسکراتے ہوئے کہا پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا لڑکی آنکھوں میں الچن کے آسان نصر آنے لگے وہ شاید سمجھنا پا رہی تھی کہ عمران کیا کرنا چاہتا ہے عمران نے بڑے اتمنان سے کمرے کی دیوار پنہ سے دھوڑائی اور پھر ایک جگہ اس کی نصریں ایک لمحے کے لیے جب گئی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی ڈائگر ایک جوڑی دستانے منگواو عمران نے ڈائگر سے مخاطب ہو کر کہا اور لڑکی سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نگل گئی تم کیا کرنا چاہتے ہو لڑکی نے بی چینی سے پوچھا سب دیکھتی جاؤ ایک چھوٹا سا تماشا ہوگا عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور لڑکی نے ہونٹ بھیج لیے چلنا مباد لڑکی ڈائگر اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں دستانے موجود تھے عمران نے اس کے ہاتھ سے لے کر دستانے پہنے پھر اس نے کمرے کے درمیان میں رکھی ہوئی میس کو کسیر کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر چڑ گیا ڈائگر اور لڑکی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے ان دولوں کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ عمران کیا کرنا چاہتا ہے عمران نے میس پر چڑ کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا دوسرے لمحے اس کا ہاتھ ایک چھٹکے سے دیوار پر لگا پھر جب ہاتھ واپس آیا تو عمران کی انگلیوں میں ایک بڑی سی چھپکلی تڑپ رہی تھی عمران نے اس کی دم پکڑی ہوئی تھی اور پھر عمران چھپکلی کو پکڑے میس سے نیچے ادھر آیا چھپکلی کو دیکھتے ہی لڑکی کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابر آئے عمران بڑے اتمنان سے پوری طرح تڑپتی ہوئی چھپکلی کو انگلیوں میں پکڑے لڑکی کی طرف بڑھتا چلا کیا ہٹاؤ خدا کے لیے ہٹاؤ میں سب کچھ بتا دوں گی اسے ہٹاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی لڑکی نے حسیانی انداز میں چھکتے ہوئے کہا عمران نے چھپکلی والا ہاتھ اپنی پشت پر کر لیا ٹائگر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی بے پنہا تشہدود کے باوجود لڑکی نے سوپان نہیں کھولی اور اب وہی لڑکی ایک معمولی سے چھپکلی کو دیکھ کر سب کچھ بتانے میں آمادہ ہو گئی دیکھو لڑکی میں دراصل نفسیاتی مریض ہوں مجھے لڑکیوں کو باندھ کر اس کے جسم پر چھپکلیاں چونٹیاں بچھو ساپ اور چوہے دوڑانے میں بھی حد لطفات آئے مگر اب میں مجبور ہوں اگر تم سب کچھ صاف صاف بتا دو گی تو صاحب رہ میں ایک دلچسپ تماشے سے محروم ہو جاؤں گا مگر صرف اس صورت میں کہ سب کچھ صاف اور فوراں بتا دو بلا دوسری بار میں اسے نہیں ہٹاؤں گا عمران نے سرد لہجے میں کہا اس کے ساتھ ہی اس کے نئے چھپکلی والا ہاتھ دوبارہ آگے آگیا ہٹاؤ میں سب کچھ بتا دوں گی لڑکی نے ایک بار پھر چکھتے ہوئے کہا اور عمران نے مسکراتے ہوئے ہاتھ دوبارہ پیچھے گل لیا تمہاری چیپ باس کون ہے اس کا نام کیا ہے عمران نے سوال کرتے ہوئے پوچھا اس کا نام سارچا ہے سارچا جوسفین لڑکی نے جواب دیا لیڈی سیکرٹ سرویس میں کتنے میمبر ہیں عمران نے چھپکلی کو سامنے لا کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے گا مجھے پوری تعداد کا علم نہیں میں بارہ سے واقف ہوں لڑکی نے خوف زدہ نظروں سے چھپکلی کو دیکھتے ہوئے گا اس ملک میں کتنے میمبر کام کر رہے ہیں عمران نے پوچھا مجھے علم نہیں جی باس کو علم ہوگا لڑکی نے جواب دیا تمہارا مشن گیا ہے عمران نے اس پار چھپکلی کو تم سے پکڑ کر نیچے لڑکاتے ہوئے گا مجھے تفصیل کا علم نہیں میں سب میمبر ہوں صرف اتنا معلوم ہے کہ اس ملک میں برسرے اقتدار پارٹی کو ایک جگہ اکھٹا کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے اور حکومت دوسری پارٹی کو دلوانی ہے تاکہ ہم اس سے اپنا مطلب کا کوئی محایدہ کر سکے لڑکی نے جواب دیا اس کی خوف زدہ نظریں مسلسل چھپکلی پر جمع ہوئی تھی تمہارا نام عمران نے پوچھا میرا نام لورین ہے مگر ہمارے ہر نمبر چلتے ہیں میرا نمبر الہمل ہے لڑکی نے جواب دیا کوٹ کیا دوراتی ہو عمران نے پوچھا لڑکی نے جواب دیا خوب شکریہ بہرحال مجھے افسوس ہے کہ میں ایک دلچسپ تماشے سے محروم رہا اچھا پھر کبھی سہی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اس نے چھپکلی کو زمین پر چھوڑ دیا اور وہ دورتی ہوئی دوبارہ دیوار پر چڑ گئی عمران نے دستانے اتار دیا اور آگے بڑھ کر لڑکی کی کلائی سے گھڑی اتار دی لڑکی نے اب اپنی آنکھیں بند کر لی تھی شاید چھپکلی کے چلے جانے کے بعد اس پر احساس سے ندامت داری ہو گیا تھا وہ عمران کی ایک معمولی سے ہربے کا شکار ہو گئی عمران نے گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچیا اور پھر گھڑی کی سوئیاں تیزی سے ادھر ادھر گھومانے لگا چندی لمحوں میں اس نے فرکونسی سیٹ کر لی فرکونسی سیٹ ہوتے ہی گھڑی کے درمیان ایک دائرہ سجل اٹھا ہیلو نمبر 11 سپیکنگ عمران نے کہا اور ٹائگر اور لڑکی دونوں چونگ کر اسے دیکھنے لگے عمران کے حلق سے بلکل لڑکی جیسی آواز نکلی تھی اور لہجہ بھی وہی تھا ییس چیپ باوز سپیکنگ تم کہاں سے بول رہی ہو تو اسی طرف سے ایک نسمانی آواز سنائے دی چیپ باوز میں بچ نکلی ہوں میں نے حملہ آوروں کا کھوچ نکال دیا ہے عمران نے جواب دیا اچھا ویری گوڈ اب تم کہاں ہو چیپ باوز نے کہا میں اس امارت کے ایک کونے میں موجود ہوں جہاں وہ حملہ آور موجود ہیں اگر آپ فوری طور پر انہیں کور کر لیں تو سب کا خاتمہ ہو سکتا ہے آور عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں اس وقت نہیں ہم انتہائی اہم ترین مشن میں مصروف ہیں مشن کے بات دیکھا جائے گا چیپ باوز نے کہا پھر چیپ باوز میرے لیے کیا حکم ہے عمران نے پوچھا انتظار کرو آور اینڈ آل عمران نے ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا وہ تیزی سے میس پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرح بڑھا مگر اس سے پہلے کہ وہ رسیور اٹھا تھا گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ پیچھے اٹھا لیا قریب کھڑے ڈائیگر نے پھرتی سے رسیور اٹھایا ییس ڈائیگر سپیگنگ ڈائیگر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا میں گرہم بھو رہا ہوں ہوتل شہرہ سے ہم نے ایک لڑکی کو رکر افتار کیا ہے اس نے آپ کے آدمی ساٹو کو ہوتل پلانسا کے فون بوت میں قدل کیا ہے اسی طرف سے ایک آواز سنائی تھی اور شکریہ گرہم اب وہ لڑکی کہا ہے ڈائیگر نے پوچھا وہ اس وقت ہمارے پاس بے ہوش پڑی ہوئی ہے گرہم نے جواب دیا اچھا اسے فوراں میرے کلم میں پہنچا دو اور ہاں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس نے فون کس کو کیا تھا ڈائیگر نے پوچھا ہاں اس نے جس نمبر پر فون کیا تھا وہ امارت ہمارے ہی ایک گھر کے پاس ہے اور اسے وزیر داخلہ نے قرائے پر لیا ہوا ہے وہاں اس نے اپنی نئی داشتہ کو رکھا ہوا ہے گرہم نے جواب دیا اوہو کون سی امارت ہے وہ ڈائیگر نے چونکر پوچھا نمبر سکسٹی ون گرہم نے جواب دیا اوہے شکریہ ڈائیگر نے کہا اور رسیور رکھ دیا امران بھی قریب کھڑا تمام گفت کو سن رہا تھا یہ داشتہ ضرور لیڈی سیکرٹ سرویس کی رکن ہوگی امران نے بڑے بڑھاتے ہوئے کہا پھر اس نے تیزی سے رسیور اٹھا کر نمبر داہل کرنے شروع کر دیے جلدی رابطہ قائم ہو گیا ییس دوسی طرف سے ایک مہتاد آواز سنائی تھی پرنس آف ڈھم فرام پاکیشیا سیکرٹ سرویس پریزیڈنٹ سے بات کر آؤ امران نے بڑے ماوکار لہجے میں کہا اوہ پرنس آپ کہا غائب ہو گئے تھے دوسی طرف سے یعرت آمیز لہجے میں کہا فضولیات نہیں انتہائی اہمرجنسی ہے جلدی بات کر آؤ امران نے انتہائی خوشک لہجے میں کہا صبح تک ملاقات ممکن نہیں پریزیڈنٹ سرکل میں پارٹی کی ٹاپ میٹنگ ہو رہی ہے پریزیڈنٹ صاحب مصروف ہیں آپ صبح بات کر لیں میٹنگ تمام رات جاری رہی گی دوسی طرف سے جواب دیا بولنے والا پریزیڈنٹ کا پی اے تھا مجھے ہر قیمت پر صدر سے بات کرنی ہے امران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا آئی ام سوری صدر صاحب کی سخت ہدایت ہیں صبح سے پہلے ملاقات ناممکن ہیں پی اے نے بھی سرد لہجے میں جواب دیا اور امران نے رسیور کو ریڈر پر پڑک دیا امران کے چہرے پر شدید غصے کی تاثرات نمائی تھے وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا میرے ساتھ آؤ ٹائگر ٹائگر سر ہلاتا ہوا اس کے قریب چل پڑا امران دیس دیس قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا سفدر بڑے اتمینان سے دروازے پر دستک دی اور دو قدم ہٹ کر کھڑا ہو گیا چند لمحے بعد دروازہ کھلا دروازے پر ایک قوی حیکل نوجوان نظر آ رہا تھا جس کے سرد مہنس نے سفدر پر جمعی تھی مجھے مسٹر ٹنبلے نے ملنا ہے سفدر نے نوجوان سے مخاطب ہو کر باوقع لہجے میں کہا وہ اس وقت موجود نہیں آپ کسی اور وقت تشریف لے آئے نوجوان نے پگڑے اکھڑے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا میرا ان سے ملنا بھی ہز ضروری ہے میں جیووچ سے آیا ہوں سفدر نے بھی سرد لہجے میں کہا اوہ مگر نوجوان نے ہچکچاتے ہوئے کہا اگر مگر کچھ نہیں انتہائی اہم اور ایمرجنسی مسئلہ ہے سفدر نے کہا اچھا آپ تشریف لے آئیں نوجوان نے ایک دویل سانس لیتے ہوئے کہا پہ دروازے سے ہٹ گیا سفدر نے بڑے باوکار انداز میں قدم آگے بڑھائے اور دروازہ پار کر گیا نوجوان نے اس کی پشت پر دروازہ بند کیا اور پھر سفدر سے آگے چلنے لگا یہ ایک تنگ سی رہداری ہے جسے گزر کر وہ ایک دروازے کے سامنے پہنچ گئے نوجوان نے دروازہ کھولا اور اندر سیڑھیاں اوپر چا رہی تھی نوجوان کی رہنمائی میں چلتے ہوئے سفدر اوپر ایک وسیع کمرے میں پہنچ گیا یہ کمرہ اپنی سجاوٹ کے لحاظ سے ٹرائنگ روم معلوم ہو رہا تھا کمرے کے کونے میں ایک ادھیر عمر میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے مختلف رنگوں کی فائلوں کے دھیر موجود تھے بہت سی آدمی مسٹر ٹملے سے ملنے آیا ہے نوجوان نے موت بانا لہجے میں ادھیر عمر سے مخاطب ہو کر کہا ادھیر عمر نے چونکر سفدر کو دیکھا اور اس کی نظریں اس طرح سفدر پر جمع ہوئی تھی جیسے وہ اس کے ذہن کی گہرائیوں کو ٹوٹول رہی ہوں چند لبوں بعد اس نے سر چھٹا کر کہا مسٹر ٹملے بہت مصروف ہیں نہیں مل سکتے ادھیر عمر کے لہجے میں شدید بیزاری کا اتاثر نمائی تھا میں جیویش سے آیا ہوں ایمرجنسی مسئلہ ہے آپ کا کارڈ کہا ہے سفدر نے کارڈ دکھایا اور پھر جیم میں رکھا پھر ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا ادھیر عمر نے میس کی کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو میس کا ایک کونہ کسی ڈھکن کی طرح اڑتا چلا گیا ادھیر عمر نے اس کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک بٹن دبایا ییس دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی بوس حکومت جوش کا خصوصی نمائدہ یہاں موجود ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے ادھیر عمر نے موت بانا لہجے میں کہا کیا تم نے اس سے چیک کیا ہے دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا گیا ییس بوس اس نے مجھے سپیشل کار دکھایا ہے ریڈ کارڈ ادھیر عمر نے جواب دیا اوکے اسے میرے پاس پچھوا دو دوسری طرف سے کہا گیا اور ادھیر عمر نے ہاتھ باہر نکال کر میس کا ڈھکن بند کر دیا انہیں بوس کے پاس لے چھاؤ ادھیر عمر نے قریب کھڑے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا اور سبزر اٹھ کر کھڑا ہو گیا سبزر نوجوان کے پیچھے چلتا ہوا ایک لفٹ کے ذریعے نیچے ایک تیخانے میں پہنچ گیا تیخانے کے دروازے پر دو مسلحگاڈ موجود تھے انہوں نے سبزر کی باقاعدہ تلاشی لی اور جب اس کی پاس سے کوئی اسلحہ نہ نکلا تو انہوں نے دروازے کھول کر سبزر کو اندر جانے کی اجازت دے تھی سبزر جیسے ہی اندر داخل ہوا وہ چونک پڑا یہ ایک وسیع کمرہ جس میں ہر طرف دیوار پر سکری نے فٹ تھی یوں لگتا تھا جیسے کسی سائنستان کی لیپورٹری ہو کمرے کے درمیان میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک سفید بالو والا ادھیر عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی نظریں سبزر پر جمعی تھی مسٹر ٹملے سبزر نے آکے بڑھ کر کہا یس مسٹر ٹملے نے جان پوچھ کر فکرہ نامکمل چھوڑتے ہوئے کہا پال جانسن سبزر نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا فرمائیے ٹملے نے جواب دیا مسٹر ٹملے حکومت جیوش نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں میں جیوش ریڈ آرمی کا نمائے نہ ہوں سبزر نے مسکراتے ہوئے کہا مگر اس کی کیا ضرورت تھی جبکہ لس پہلے ہی یہاں کام کر رہی ہے ٹملے نے قدرے مشکوک لہجے میں کہا لس کا دائرے گار اپنا اور ریڈ آرمی کا اپنا یہی خفیہ طور پر اطلاعات ملی ہیں کہ حکومت پاکشیہ کے سیکرڈ ایجنٹ اس ملک میں کام کر رہے ہیں ان کا مقصد لس کی سرگرمیوں سے فائدہ اٹھانا ہے وہ کنزرویٹی پارٹی کو آگے لانا چاہتے ہیں سب تنے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا لائک کومن شیئر پریس دی بیل آئیکن